تو کیا چاہتے ہیں آج کل میں ہوں آپ کا اپنا پرسنل فیوریٹ اوٹوبر چولا لائکے رکھتے ہیں لے ندیان آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے ایک بات پیدائش کے پہلے چار سال کمر غوث پاک کی دروازے پر بیٹھے ایک فقیر آیا اس نے کہا سلام علیکم شیخ عبدالقادر یہ والیکم السلام انوہائی کیا حال چالیں آپ کے غوث پاک فرماتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ فقیر تھیر گیا اور آپ نے دو مٹوے جواب دیا غوث پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے پانچ سال پہلے بھی تم ادھر سے گھدرے تھے اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی تم نے سلام کیا تیرے سلام کو میری ماں نے نہیں سنا میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہو کر سن رہا تھا میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی آج میں نے دو مٹوے جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا ہوں گا کانی تے کانی ہر چیزی کانی چال رہی ہے پائی جی آئے نہیں ہیں ہاں تو کھڑا کے بولو آئے نہیں ہیں آئے نہیں ہیں آپ بھی تلاش کریں میں بھی تلاش کرتا ہوں دوسری سنو آپ دوسری سنو گاؤس پاک کی بات اپنی ماں کے بات بولے میری ماں آہ میرے بیٹے عبدالقادر جب میں تیرے پیٹ میں تھا اچھا جب میں تیرے پیٹ میں تھا اس وقت ہی کوئی بات ارے میرے بیٹے بڑا دل دہلانے والا واقعہ ہے ارے بتا میری ماں میں نہیں بتاؤں گا چھوڑ میرے بیٹے نہیں بتا میری ماں میرے بیٹے عبدالقادر کیا بتاؤں تو میرے پیٹ میں تھا اس وقت دروازے پہ دستک ہوئی ٹھیک ہے جی میں نے کہا کون میں نے کہا خادمہ سے پوچھ کونے تو خادمہ نے جا کہا کہ ایک فقیر ہے کچھ مانگ رہا ہے بے شرم آدمی تمہارے باپ کا پیسہ ہے تو غوثبا کہتے ہیں پھر وہ امی کہتی ہیں میرے بیٹے میں نے کہا خادمہ سے جا کہ دو وہ بعد میں آئے گا گھر میں کوئی مرد نہیں ہے یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے ابھی گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بعد میں آئے گا تو اسے دو حصہ میں دوں گا ابھی کوئی مرد نہیں ہے جب فقیر نے سنا کہ اندر کوئی مرد نہیں ہے اس کی نیت خراب ہو گئی عجیب واقعات ہیں حیران کن واقعات میں چوری کرنے کے لادے سے زیورات برطن اٹھا کے بھاگ جاؤں گا غوث پاک کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے عبدالخادر پھر میں نے مدینے والے کو آواز دی کوئی سینسائز بات دی جہاں کوئی نکامہ ہے وہاں یہ کاماتا ہے پھر میں نے حضور کو آواز دی کہا پھر اچانک وہ پیچھے سیب کی اور خجوروں کی باگ ہے اس سے نکل کر کے ایک شیر آ دیا خدا اللہ آتا ہے ساری جان چھار دیو تاڑا اندر آ گیا چور پر حملہ کی ہے اس کے جسم کے دو ٹکلے کی ہے اس کو جبڑے میں رکھا گھسیٹ کر کے نکل گیا باگات کی طرح غوث پاک فرمائے پھر ماں کے تھی میرے بیٹے اب تک وہ ہائی بطناک منظر یاد ہے غوث پاک مسکرائے اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے فرماتے ہیں میری ماں اس شیر کو پہچانتی ہو نہیں کہا نہیں کہا وہ عبدالقادی رہی تھا ایسا نہیں چلیں گا ایسا نہیں چلیں گا ایسا نہیں چلیں گا